اسی لئے فرمایا گیا کہ اولو قولا سمینا ایک مرتبہ ایسے ہی موقع پر حضرت معاظم بن جمل رضی اللہ تعالیٰ ان سے ہم پوری طرح متعارف ہو چکے ہیں ایک بڑی طویل حدیث ان کی ہم پڑھ چکے ہیں ان کے سامنے یہی بات آئی تو انہوں نے حیرت سے کہا کہ حضور کیا جو کچھ ہم باتیں کرتے رہتے ہیں اس پر بھی ہمارا مواقصہ ہوگا فرمایا شگلت کا امک ہے ہاں معاث یہ پڑے پیار بھلے انداز کی بات ہوتی ہے اے معاث تمہیں تمہاری ماروئے یہ وہاں کا محاورت تھا جو بہت ہی اپنایت والی بات ہوگی اس میں ملامت کا انداز میں تو سمجھتا تھا کہ تم بہت دین کا فہم رکھنے والے ہوں اس کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں کو جہنم میں بھو کے بل گرانے والی چیز سب سے زیادہ زبان کی کھیتیاں ہیں جبان سے دو لرز نکلتا ہے وہ ایک بیج بن کر آخرت کے سرزمین میں بویا جاتا ہے اب اگر برا ہے تو کھٹے دار پودا اس سے نکلے گا جھاڑ جھاڑ اور یہ تمہیں جاتے تو کھٹنا ہوگا حسائد اس کو کہتے ہیں کھیتی کا کھٹنا نہیں ہوتا ہے حب الحصید دو قسم کی نماتات زمین پر ہیں ایک تو وہ جو پودا اور درست موجود رہتا ہے پھل آپ اتار لیتے ہیں اگلے ساتھ پھل پھلا گیا پودا ہوئی کم ہوئی ہے اور ایک وہ فصل ہوتی گندم کی ہے چاول کی ہے گننے کی وہ آپ نے کھٹے ہیں اس کو کھٹے ہیں حسائد حسائد تمہارے زبانوں کی بوئی ہوئی جو کھیتیاں ہیں سب سے بڑھ کر جہنم میں گرانے والی شہب ہوئی اسی میں بلکہ ایک درہ اور حدیث بھی ہے اس میں حیاء کا پہلو معنی ہوتا ہے بیان کر دیمیں لیکن حدیث نبی ہے حکمت کا بہت بڑا خزانہ ہے آپ نے فرمایا مسلمانوں مجھے تم دو آتوں کی زمانت دے گا کہ تمہارے دو عزو جو بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے ہیں ان کا غلط اس پر مال نہیں ہوگا جنت کی زمانت میں دیتا ہوں اب دیکھئے کوئی دو من مزن ہے ڈیڑھ من ہے دو من سے بھی زائد ہے اب اس میں دو پہلو ہیں ایک زمان اور ایک شرمگاہ ان دو کی زمانت مجھے دے دو کہ ان کا غلط استعمال نہیں ہوا واقعی پورا جسم جو ہے اس کی جو بھی حرکات اور سکلات ہیں ان کی گویا کہ میں زمانت دیتا ہوں کہ اول تو وہ ٹھیک ہی ہو جائے گی وہ غلط کام کریں گے دیکھیں جیسے کہ ابھی آیت میں ہم نے دیکھا یہ کلام جو ہے شرطیہ ہے اگر تم یہ کروگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے عمال جوز کر دے اور کبھی اگر خطابی ہو جاتی ہے انسان سے ظاہر بات ہے تو اللہ معاف کر دے گا یہ فلسفہ ہے دین کا آپ کا روح جو ہے سیدھا ہے آپ صلاح کے مستقیم پر چل رہے ہیں یہ چلنے میں کہیں پاؤں پھسل گیا گر گئے پھر فوراں اٹھے پھر چلے تو اللہ معاف کر دے گا لیکن زندگی کا روح ہی تیرا ہو گیا اب تو معاف کر دے گا اب تو جو قدم اٹھ رہا ہے وہ غرط رخ پر جا رہا ہے جتنا آگے بڑھیں گے صراط مستقیم سے اتنا ہی دور ہوتے جائیں رخ سیدھا رہے اللہ کے حکام اور اس کے رسول کی سنت اس پر رخ پر آدمی چل رہا ہے جو اللہ چاہتا ہے عبادت رب شہادت ادناس اور اقامت دین کی جدو جو اس میں انسان لگا بہتا ہے اب خطا ہو گئی بلتی ہو گئی لغزش ہو گئی کیونکہ مجھے یاد ہے آج تک اپنا یہ واقع ہے مرڈیکل کوریج میں ففتیئر کا برا دیر ہو گئی تھی فرس لیکچر ہمارا ہوتا تھا جو سرجری کا ڈاکٹر عبیر الدین بڑے سخت تھے پانچ منٹ کے مولت دیا کرتے تھے اس کے بعد دروازے بگ اس کے بعد آپ آئیں گے تو پھر آپ داخل نہیں ہو سکتے تو میں تیز کر رہا تھا بھارش ہوئی تھی سائیکل پر تھا سائیکل پھرس لی میں گرا ہوئی گرتے ہی بجلی کے معنی سے اٹھا مجھے آج بھی یاد ہے کہ مہران ہوا کہ میں جب اٹھ چکا تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں گرا تھا یہ ایک کیفیت ہوتی ہے یہ آدمی جو ہے ایک یہ ہے کہ گرا ہے تو پڑھا ہے وہاں تو ایک بھی یہ ہے کہ گناہ کے اوپر دیرہ لگا لیا جائے ایک یہ ہے گناہ ہوئے فوراں تھے جس کو سورہ نشاہ میں کہا گیا ہے سُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيب فوری طور پر اگر توبہ کر لے اللہ تعالی لازم اِنَّمَا تَوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ تِعَامَلُونَ السَّيِّعَاتِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبِ کوئی گناہ تو ہو گیا خطان تو ہو گیا فوراں تو بکر لے اللہ تعالی صاحب کر لے اللہ نے اپنے زمیں لیا ہے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے تو اس اعتبار سے حضور نے فرمایا یہ دو اعزائیں